اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مختصر سی ویڈیو میں ایک بہت زبردست قسم کے نسخہ خزات میں حاضر ہوں عیدہ قربان ہے آج دوسرا دن ہے اور لوگ گوشت کھا رہے ہیں اور بڑا دب کے کھا رہے ہیں اور یہ آگے بھی چلے گا تو اس کے لیے ایک بڑا ہی زبردست قسم کا میں ایک کعوہ آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ اس کعوہ کو استعمال کرتے ہیں تو آپ گوشت کھائیں جتنا کھائیں لیکن وہ آپ کو بدحضمی نہیں کرے گا وہ کعوہ ایک کوئی دھکار لاتا ہے دوسرا وہ گوشت ہو یا کوئی بھی کھانا جو آپ کھاتے ہیں اس کو وہ حضم کر دیتا ہے اور بڑا ہی بہترین اور زبردست قسم کا وہ کعوہ ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور بہت آسانی کے ساتھ اس کے اعزاء کو سن لیں طریقہ سن لیں بنانے کا اور پھر استعمال کر اعزاء اس کے دارچنی دو گرام لیں اور خوشک پدینہ تین گرام لیں ادرک ایک گرام لیں این ڈیسی ایک گرام یہ ساری چیزیں آپ نے لینی ہیں اور ان کو ڈیڑھ کپ پانی کے اندر آپ نے اُبالنا ہے اچھے طریقے سے ایک کپ پانی جب باقی رہ جائے پھر اب آپ نے اگر آپ کو بلڈ پریشر نہیں ہے تو پھر آپ اس کے اندر نمک ڈال لیں اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے تو پھر آپ اس کے اندر گھوٹ ڈال لیں ڈیسی گھوٹ ڈال لیں جب یہ کعوہ تیار ہو جائے تو آپ اس کو دن میں ایک سے دو مرتبہ استعمال کر سکیں انشاءاللہ ہوتااللہ اس سے آپ کے حضم کے جو مسائل ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے آپ جتنا مرضی کھائیں انشاءاللہ میدہ آپ کا ٹھیک رہے گا حضم ہو جائے گا اور میدہ اس سے قوی بھی ہوگا انشاءاللہ ہوتااللہ تو اس کعوے کو اس عید پہ ضرور استعمال کریں جو آپ گوشت کے سلسلے میں کھانے کے سلسلے میں جو دو پرشان ہے ان کے لئے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے اپنا خیر لگیے گا اللہ حافظنا سے